ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے جو میں ابھی آپ لوگوں سے کرنا بھی جا رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے جو ہمارا آلڑی ایک پلین ہے جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کیا ہوئے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے جو ٹیسٹ ہے اس کی فریکوینسی بڑھانے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک تو ہمارا روڈین کا ویکلی ٹیسٹ میں تھا اور اس ویکلی ٹیسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ہم دین یا چار دین جس ٹاپک کو لے کر ہم اپنی تیاری کرتے ہیں اس ٹاپک میں اسے ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم ایک کرنے جا رہے ہیں چینج انشاءاللہ یکم سے یا پائیپ ڈیٹ سے آلڑی ہم نے آپ سے پانچ ڈیٹ کی کمیٹ میٹ کی ہوئی تھی لیکن میری یہ کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو یکم سے ہی سٹارٹ کر دیں گے تو اس میں سیچویشن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہم نے ٹرسٹڈ آئیٹم بینک شیئر کیا ہوا ہے اس کے جو ہر دو موڈل پیپر ہیں ان دو موڈل پیپر سے ایک ٹیسٹ بنانے جا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کے وہ دس موڈل پیپر ہیں اور ان دس موڈل پیپر کو ملا کر ہم آپ کے پانچ انشاءاللہ ٹیسٹ لیں گے اور وہ پانچ ٹیسٹ آپ کے پورے ہنڈرڈ مارکس دیں گے پورا ہنڈرڈ ایسی ٹیوزی چھانا ہوگا اس میں یہ کریں گے شیئر اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہیں وہ میرے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہماری یہ ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں تو ان کے بنائے ہوئے جو ٹیسٹ ہیں انہوں نے کیا کیا ہوئے ہیں کہ یہ جو میں نے بتا دیئے تھے ان کو کہ ہم نے یہ یہ سبجیکس آلڑی پڑھ لیئے ہوئے ہیں تو ان میں سے انہوں نے ٹیسٹ بنائے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو ابھی کیا مطلب ہم کوئی سکیجولز کا بھی بنا لیں گے انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ پڑھنا پڑے گا جی تھوڑا آپ لوگوں کا فوکس زیادہ ہو شکتا ہے ان چیزوں پہ ہو سوری مجھے معذرت دیکھ پہ اور ہمارے پارٹسمنٹ کی خان ہے جی اسلام آپ کو میں نے بلک میں ایڈ کیا ہوئے اس میں لکھ شیئر کر دیا ہے ایسا میں آپ سے پس ملی بھی شیئر کر دیا ہے سر بلک میں ہی سینڈ کیا ہے سر نے ہمیں جائن بھی کر لیا ہے میں آپ کو پس ملی سینڈ کر دیتا ہوں جی سوری سوری فارین کنوینینس جی تو میں آپ سے یہی ارز کر رہا تھا کہ ہم اس کی ذرا فریکوئنسی جو ہے وہ تھوڑی سی پڑھانے لگے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس کو لے کر ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ لوگ جیسے جیسے ہمارا یہ سیشن آگے بلے گی آپ لوگ لیتے گے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بڑی مزے سے چیزیں ہونے والی ہیں انشاءاللہ اور آپ کو چکڑ کرنے آگے ہیں آپ کو چکڑ کرنے ہوں جی سوری ایسے ہاں پاہ ہمارا ٹوپک ہے ہمارا ٹوپس ہے آئی ویل شیئر سو پلیز ڈانٹ فرس می تو آلاؤ یو فریکارڈی جی تو کل کے جو ہمارا گزشتر تھا اس کے نتائب جو تھے وہ بہت زیادہ حسنا افضار نہیں آئے لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تین سے چار پارٹیسپنٹ جن کے اب آف فیفٹی ماشا اللہ سکور آیا کچھ ہمارے ایسی پارٹیسپنٹ میں تھے جن کے جو سکور ہے وہ کافی لیچے رہا ہے تو آئی ہوپ کہ ان چیزوں کو لے کر آگے جو ہیں وہ پروپلنز انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں اس کے اوپر زیادہ کام کریں گے اور زیادہ اچھے سفر کریں گے لیکن پلیز آپ لوگوں نے دل برداشتہ نہیں ہونا پرسوں کے ٹیسٹ کے بعد مجھے ایک کینڈیڈیٹ کی یہ کال بھی آئی کہ سر اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے میں اتنا زیادہ ڈشارٹ ہوئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہ چیزیں شاید کرنی سکتی اور میں پلیز میں یہ سارا کچھ چھوڑنے لگی ہوں یا اس سارا کچھ چیزیں ہونے لگی ہیں تو ایسی کوئی چیز آپ لوگوں نے دل پر نہیں لینی وہ ٹیسٹ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی میں نے گھما دیا تھا اس میں آپ لوگوں کو تھوڑے سسٹم اس میں چینج کر دیا تھا لیکن جن ہمارے پارٹسپرینس کے کنسپٹ اچھے بنے ہوئے تھے انہوں نے الحمدللہ بہت اچھے اچھے مارچ بیس میں لیے سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا سیشن آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کچھ ٹرمز ہیں کہ میرمنٹ کے ہے اسیشمنٹ کے ہے اویلیشن کے ہے مومی طور پر ہم ان چیزوں کے بارے میں ایک ہی خیال یا ایک ہی اپنین رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا ڈیفرینسیز ہیں then انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے اپجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اسیشمنٹ کیا ہوتی ہے لیننگ آؤٹکمز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ آپ کے پاس جو اسیشمنٹ آپ کے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے اسیشمنٹ کے لیے آپ کون سے ٹولز یوز کرتے ہیں کون سی ٹیکنیکز استعمال کرتے ہیں 10 ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ آپ کے پاس وہ کیا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ریلائیبیلٹی آف اسیسمنٹ دول ہم کیسے انشور کرتے ہیں ریلائیبیلٹی ہوتی کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہے ویلیڈیٹی کیا ہے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہے یہ ایک جو کلاسروم ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم بناتے کیسے ہیں پلین کیسے کرتے ہیں اس میں ہم بات کریں گے ڈیبل آفل سپیسیفکیشن کی جس کو ہم بلیوپرینٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کے ایسے ایسے کونسپس انشاءاللہ بہتر بنانے کی پوش کریں گے جن میں آپ کو کوئی کنکیوزن آ سکتی ہے then ہم بات کریں گے کہ یہ جو ٹیسٹ سکور ہوتے ہیں اس کو ہم انٹرپیٹ کیسے کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سٹیڈ ہے اس کا استعمال کا ہے ہمارے پاس سنٹرل تنڈنسی کے میئے کون سے ہیں ویریئنس کے میئے سپورٹان سے ہیں then ہم لاسٹ پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ ان کو ہم نے ریپورٹ کیسے کرنا ہے تو آغاز کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ کچھ ہم نے ڈیفینیشن دیکھنی ہے ڈیر پارٹیسپنٹس اور ان ڈیفینیشن پہ ہم نے فرق دیکھنا ہے سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے پاس ایک اسطلاح ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی تیسٹ تو تیسٹ ہم نے دیکھنا ہے جی کہ کیا ہوتا ہے تیسٹر ڈیر پارٹیسپنٹس ہمارے پاس اس کو لے کر جو آپ کو وہاں پر تی بی ایسی میں کوسچن آ سکتا ہے تیسٹر کے لیے سم کچھ ٹرمز ہیں جو یوز کی جیسی ہیں جاتی ہیں جیسے کہ ڈیوائیس ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ڈیوائیس ہوتا ہے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے آپ کا ایک ٹول ہے جس سے آپ کسی بھی بندے کا جو پرٹیکلر کوئی بیگیویر ہے پرٹیکلر جو اس کی کوئی سکل ہے آپ اس کو میئر کرتے ہو تو اس کو لے کر کچھ پسٹنز اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کسی بھی انسان کی جو پرٹیکلر اس کا کوئی بھی بیہیویر ہو سکتا ہے سکل ہو سکتی ہے اس کو لے کر ہم نے اس کا جو ہے وہ میئر کرنے ہوتی ہے ان چیزوں کو پرٹیکلر کچھ اس کے حالے سے جو پسٹنز آ سکتے ہیں وہ سم ٹائم آپ کو یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا تو یہ ایک ٹول ہے انسٹرومنٹ ہے ایک ڈیوائس ہے یہ ہمارے پاس سم آف کوسٹن بھی ہوتا ہے اور ایک ایسا ٹول ایک ایسا ڈیوائیس ہے جس سے ہم کسی پرٹیکلر بیہیویر کو میئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی ہم اگزیمپل یہاں پر شیئر کریں گے پس کیا آپ نے بچوں کو کلاس میں آج پڑھایا تھا کہ ہمارا سولر سسٹم وہ کیا کام کرتا ہے اس میں ہم نے دیکھ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں کہ سٹار اور پلینٹ ان میں کیا فرق ہوتا ہے سٹار کیا ہوتا ہے پلینٹ کیا ہوتے ہیں یہ جو پلینٹ کی موشن ہے اراؤنڈ اٹس اون ایکسید اراؤنڈ سن یہ کیس طرح کی ہوتی ہے تو ہم نے آج بچوں کو پڑھایا سولر سسٹم کے حوالے سے ہم نے کل ایک ٹیسٹ ان کا لینا ہے اس ٹیسٹ میں ان کا وہ جو پرٹیکلنگ بیجیدیا تھا وہ جو پرٹیکلن اٹیٹیٹوڈ تھا ریگارڈنگ سولر سسٹم اس کو ہم نے سپڑھی کرنا ہے کہ بچے جو ہیں ان کا بیہیوئر یا ان کی لرننگ جو ہے وہ کس حق تک ہو سکی ہے آج ہمارے ساتھ ساتھ ایک جو نئے پارٹیسپنٹ وہ بہت زیادہ چیزیں ان کے لیے ہو رہی ہے یہ سٹار لیکھو ٹیسٹ کے بعد اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس سنڈیئر پارٹیسپنٹ وہ ہی میرمنٹ میرمنٹ کا جب بھی ذکر کیا جائے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جب ہمیں ایک لیسن پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران ہم لیسن پلان کرتے ہوئے ہم کچھ اپجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اپجیکٹیو کے حوالے سے ہم پڑ چکے ہیں کریکلم دیویلپمنٹ میں کہ اپجیکٹیو کتنی ٹائپ پہ ہوتے ہیں جنرل اپجیکٹیو کیا ہوتے ہیں سپیشفک اپجیکٹیو کیا ہوتے ہیں بیہیویران اپجیکٹیو کیا ہوتے ہیں تو جب ہم ان اپجیکٹیو کو میر کرنا جا رہے ہوتے ہیں تو ہم جو پری ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس اپجیکٹیو ہیں یا گول ہیں ان کو اب ہم نے میر کرنا ہے اب ان کو میر کرنے کے لیے ہم نے ایک تیسٹ کنسٹرکٹ کیا تیسٹ کے بعد جب اس تیسٹ کو ایڈمنیسٹر کیا سٹوڈنٹ سے ہم نے اس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کیا سٹوڈنٹ سے ہم نے اس پرٹیکلر بھی ہیئیر کے والے سے پوستنز اس نے کیے اس کے بعد ہم اس کو جب ایویو ایٹ کرتے ہیں ہم اس کو جب مارکنگ کرتے ہیں ہم اس کو جب نمبر دیتے ہیں تو وہ جو نمبر گیم ہوتی ہے جو قوانٹیڈیٹی فارم میک ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کی میر مینٹ ہوتی ہے تو میر مینٹ کے ذریعے آپ کو کنٹینیوس قسم کا ڈیٹا ملتا ہے میر مینٹ کے ذریعے آپ کو نمئریکل فارم میں ڈیٹا ملتا ہے قانٹی فائیڈ قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے تو میر مینٹ کو لے کر آپ کو جو پوستنز اوپنا جس طرح سے آسکتے ہیں کہ میر مینٹ کے ذریعے dart کیا کیا کرتے ہیں یا کس کس سکم کا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹا ملتا ہے تو یہ تین چار چیزیں میرمین کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس حوالے سے آپ کو کسٹوں جو ہے وہ آشکتے ہیں اور ہم اس ہمارا یہ جو چار دن کی یا تین دن کی کلاس ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ کو لیے آپ جو تیسٹ منا رہے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں اب ہم نے تیسٹ دیکھ لیا ہے میرمین دیکھ لیا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک طرم ہے اسطلاح ہے ٹیسٹی میں ایک دفعہ پھر ارض کر دوں کہ آپ میں سے ہمارے بہت سے ریسپیکٹڈ کینڈیڈیٹ ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ لئی نہیں ہوگی لیکن چونکہ ہمارے پاس ہر لیول کے ہمارے پاس پارٹی سپینٹ ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم تمام سب کچھ ہے وہ ساتھ لے کر چلیں آج ہمارے ایک دو پی ایٹی پارٹی سپینٹ مش ہیں پی ایٹی پارٹی سپینٹ کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی بات کرنی تھی چلیں ابھی کر بھی دیتا ہوں کہ ہمارے جو پی ایٹی کینڈیڈیٹ ہیں وہ شاید اس تیسٹ کو جو ہمارے ہورے ان کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہے ان سیریس نہ لینے کے پیچھے ریزن شاید ان کی خوش کیلی ان کی خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ ان کو بہت کچھ آتا ہے جو کہ یقیناً ان کو آتا بھی ہوگا اور سم ٹائم وہ بہت سی چیزوں میں وہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ان کا سروئیہ ہوتا ہے کہ ان کی اسائنمنٹ کبھی بھی ٹائم پہ نہیں آئی جو ہم آپ کو ایک آدھے پیج کی ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں اور ان کے جو مارکس ہیں ان کی جو پرفارمس ہیں وہ بھی ہمارے جو وہ کنڈیڈیٹ جو ہمارے پاس سے ماسٹر لیول کے ہمارے پاس ہے کنڈیڈیٹ ان سے ان کی پرفارمس بھی بودی آ رہی ہے تو پلیز آپ لوگ ذرا جاگیں اگر کوئی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے اس سے بھی پلیز نکلیں اور اس کے اوپر آپ اپنا فوکس کیجئے آپ اپنا پلیز ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ دیجئے اوکے تو ٹیسٹنگ کیا جی آپ کے پاس پروسس آف کنڈکٹنگ کا ٹیسٹ اس کا آلڈ ٹیسٹنگ تو ٹیسٹنگ کو لے کر آپ کو اس طرح کے کوسٹل آ سکتا ہے کہ آپ کا پروسس آف کنڈکٹنگ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے ٹیسٹنگ ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے ٹیسٹنگ سٹوڈنٹس اسیسمنٹ کے لیے یاد رکھیں کہ یہ ایک لیٹن ورڈ ہے ہمارے پاس اسی در اس سے اس کو ڈرائیب کیا گیا ہے اس کو مارکلوس کیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہے تو سیڈ بی سائیڈ اب عمومی طور پر جو اسیسمنٹ ہے اس طلاحات ہی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ ایویلیویشن کیا ہے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسیسمنٹ اسیسمنٹ کا ہم نے جو سٹارٹ لیا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک لیٹن ورڈ سے محفوظ ہے تو آپ کو یہ کوسچن آسکتا ہے کہ یہ کس لینگویج سے ہے تو لیٹن ورڈ سے ہے کس ورڈ سے محفوظ ہے وہ یہاں پر ہم نے بتا دیا ہے اور اس کے میننگ کیا ہے تو یہ تو اسے فرشائیڈ ہے تو اس اسیسمنٹ کی اسطلاح کو لے کر تین کوسچن آپ کے اس ایک جو کوئنٹ ہے اس سے آپ کو بن سکتے ہیں اب ہم ایک ڈیفنیشن دیکھنے لگے ہیں اسیسمنٹ کی آپ کو ڈیفرنٹ جو بوکس ہیں آپ کے پاس ریسرچ کی یا ایڈیوپیشن کی ان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ایڈیوپیشنسٹ کی جو بوکس جو ڈیفنیشن ہیں اسیسمنٹ کے حوالے سے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ملے گی لیکن آپ کے ساتھ ایک انتہائی شورٹ سی ایک انتہائی ایزی سی آپ کے ساتھ ڈیفنیشن اس کی شیئر کرنے لگو جس فاردہ سیک آف کنسیپٹ اس میں کیا ہوتا ہے ڈیر پارٹیسپینٹس ہم جو کسی ابییکٹیو کے حوالے سے ہم پارٹیسپینٹس سے ریلیٹیو انفرمیشن جو ہے وہ پلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریلیٹیو انفرمیشن سنس کے ایٹ میرز یور گولز حمومی طور پر ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ٹیچر ہے وہ فیڈبیک حاصل کرتا ہے فیڈبیک کا تعلق فیڈبیک کا کنسپٹ جس جگہ پہ جس آپ کو سٹم میں مل جائے تو اس کے اگر نیچے آپ دیکھیں کہ اسیسمنٹ کی اپشن ہو بھی تو اس پہ جائیے گا آپ لوگ لیکن کسی بھی سٹم کو آپ نے بڑے گوھر سے بڑھنا ہے ایسا میں دیکھ چکا ہوں ہماری جو پریڈیس ٹیسٹ ہوئے ہیں ہمارے کچھ پارٹیسپینٹ نے پورا سٹم پڑے بغیر نیچے جو ہے وہ ٹک کر دی اور بعد جو ان کو لگا کہ اوہ 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 ایسے ہو گیا جی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیڈبیک ہیا جاتا ہے فیڈبیک کیا ہے وہ دو تین چیزوں کے مطلق ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کا اپنی ٹیچنگ کے حوالے سے ہو سکتا ہے ٹیچر کو فیڈبیک سٹوڈنٹ کی حوالے سے مل سکتا ہے اس میں ٹیچنگ جو آپ کا فیڈبیک ہے وہ لیڈننگ جو آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے تو اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اسیسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ایک براڈر ترم ہے جس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں آپ کا ٹیسٹ اور آپ کا میرمنٹ ان دونوں سے جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ایک براڈر سپیکٹرم رکھنے والی آپ کی یہ ترم ہے ہم دیکھنا جا رہے ہیں کہ ایویویشن کیا چیز ہے ایویویشن جو ہے وہ آپ کا ایک کنٹیویس انسپیکشن پروسس ہے اور اس میں ایک کچھ ٹی ورڈ میں آپ کے لیے جہاں پر گولڈ کیے ہوئے ہیں جن کو لے کر آپ کو پی بی ایسی کے ایکزام میں جو پوسٹنز ہیں وہ آ سکتے ہیں ویلیڈ ججمنٹ کے لیے یا ججمنٹ کا جو پروسس ہے وہ آپ کا ایویویشن کہنا تھا ہے دیفینٹلی اس میں سٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے ایویویشن جائے ہو ایک اتنی وسیر اسطنا ہے کہ اس میں آپ نہ صرف جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی لرننگ کو آپ ایویویٹ کرتے ہیں آپ پیچر کی پرفارمنس کو ایویویٹ کرتے ہیں آپ جو کریکلا پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ اس کریکلا کو ایلیوئیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے کریکلم ڈیویلپمنٹ والے ٹاپک میں اس چیز کے بڑی تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو جہاں پر بھی آپ نے کسی پروگرام کسی ایکٹیویٹی کی آپ نے ایفیکٹیونیس دیکھنے کی بات کرے اس ٹیم میں جہاں پر بھی وہ بات کرے ججمنٹ کی جس جگہ پر بھی وہ بات کرے ہرت نیس کی کسی چیز کی یا اپروپری اٹنیس کی یا اس کا بہت زیادہ اچھا ہونا یا بڑا ہونا یا ایک ڈیسائیسی پوزیشن کے طور پر آپ کو لے جائے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے یہ جو سات آٹھ ہم نے آپ کے سامنے اس طرح ہاتھ رکھی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو اس طرح ہاتھ آپ کو وہ پوچھ لیتا ہے مختلف ممافرہ آکے سٹیم روش رکھتا ہے وہ تھوڑا عجیب آگے پیچھے کر دیں لیکن اصل جو فرنسیپٹ ہے وہ یہی رہے گا انہی سات آٹھ درم سے رہے گا تو ڈیر پارٹیسپینٹ ایسی جب بھی درم آپ کے پاس آتی ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے آپ نے ٹک کر دینا ہے ایویلیویشن کو ایویلیویشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسی ایک اسطلاح ہے جس میں آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ قوانٹیٹیٹی فارم میں بھی آ سکتا ہے یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس جو ایویلیویشن ہے اس سے پہلے ہم نے جو اسطلاح دیکھی ہے اسیسمنٹی اس میں بھی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ دونوں نوئیت کا ہو سکتا ہے لیکن اس میں کیا کیا فرق ہے ہم مزید آگے جا کر اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹائپس آف اسیسمنٹ کیا ہے تو ڈیر پارٹیسپینٹس بیسیکلی جو آپ کے پاس اسیسمنٹ ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے اسیسمنٹ پار لرننگ اور اسیسمنٹ آف لرننگ یہ جو ہم نے باقی آپ جتنی بھی بکس پڑھتے ہیں ان میں جو ہم نے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس رکھیں گے جس میں ہم پلیشمنٹ اور ڈیگنوستک پڑھتے ہیں وہ کوئی ایسی اس کی ٹائپس نہیں ہے جن کو بہت زیادہ جگہ پر خوٹ کیا گیا ہو یا جن کے پر بہت زیادہ جگہ پر بات کی گئی ہو تو ہمارے پاس عمومی طور پر اس کی دو ٹائپس ہیں اور یہی دو اس کی مین یا میجر ٹائپس ہیں اسیسمنٹ فار لرننگ کی ڈیر پارٹسپینٹ جس جگہ پر یہ کونسیپٹ آ جائے تو آپ نے وہاں پر آنکھیں بند کر کے یہ یقین کر لینا کہ وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور فارمیٹیو اسیسمنٹ آپ سب ہمارے کنڈیڈیٹ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک آنگوئنگ اسیسمنٹ ہوتی ہے جو آپ day to day کر رہے ہوتے ہیں week to week کر رہے ہوتے ہیں month to month کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو اگر میں اس طرح سے بیان کروں کہ آپ کی during program during instruction during آپ کا academic year آپ کی جو اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ نے اسطلاحات لکھی ہے یہ ہماری ہوتی ہے جی فارمیٹیو اسیسمنٹ اس کے بعد اس فارمیٹیو اسیسمنٹ کے لیے جو ایک اور مطلب نام یا ایک اور اسطلاح یوز کی جاتی ہے وہ ہے جی assessment far learning تو یہ concept میں آپ کو بار بار اس لیے یاد کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ابھی سے آپ لوگ اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ اس کو محفوظ کر لیں کہ جس جگہ پر بھی assessment far learning کی بات ہو تو وہاں پر آپ جائیں گے فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ اور اگر آپ کے پاس آجاتا ہے جی assessment of learning assessment of learning جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہے آپ کی سمیٹیو اسیسمنٹ اور سمیٹیو اسیسمنٹ ڈیر پارٹسپینٹ آپ کو پتا ہے کہ at the end of the year لی جاتی ہے at the end of program لی جاتی ہے یہ آپ کی at the end of activity لی جاتی ہے اور اس جو آپ کی assessment ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ کچھ جو ہیں وہ decisions لیتے ہیں تو یہ کیا ہو سکتی ہے آپ کی some point in time ہو سکتی ہے اور عمومی طور پر کیا ہوتی ہے یہ at the end of the course ہوتی ہے تو اگر آپ کو سمیٹیو اسیسمنٹ کے حوالے سے questions آپ کو کس کس طرح سے آسکتے ہیں کہ یہ ہوتی کب ہے جیسے at the end of activity at the end of program at the end of course at the end of academic year یا آپ کو question کچھ اسیسمنٹ کی کون سی ٹائپ ہے جس کی بنیاد پر ہم participants کو اگلا جو level ہے اس میں ہم promote کرتے ہیں یا ہم اس کو مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو promote کرنا ہے یا ہم نے retain کرنا ہے یا اگر آپ کو لے کر کچھ اس طرح کے question آجائے کہ assessment of learning جیسمنٹ کون سی ٹائپ ہے تو dear participants اگر اس طرح کی اس طرح ہاتھ آپ کے پاس آتی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے جی اس سے ہماری مراد ہوگی summative assessment یہ دو اس کی major types تھیں اب ہم آگے بڑھنے لگے ہیں اور آپ کی جو دوسری کچھ types ہیں assessment کو لے کر ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں بیسے تو یہ جو اس طرح ہاتھ ہے آپ کی formative ہونا summative ہونا diagnostic ہونا اور placement یہ چار ایسی اس طرح ہاتھ ہیں جو آپ assessment کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ evaluation کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں ان چاروں جو اس طرح ہاتھ ہیں ان کے meaning دونوں میں وہی رہتے ہیں جو ان کے ہیں لیکن assessment اور evaluation کی دو الگ سے جو اس طرح ہاتھ ہیں ان کے meanings الگ ہیں ان کے مقاصد الگ ہیں تو وہاں پر جا کر ان کے مقاصد جو ہے وہ change ہو جاتے ہیں تو diagnostic assessment یہ participant آپ کے پاس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اور ہم اس کو curriculum development میں بھی اس کو دیکھ چکے ہیں آپ کے پاس assessment بھی وہ type ہے جس میں آپ کسی student کسی individual کسی test کسی activity کے حوالے سے آپ participants کی strength یا weaknesses ان دونوں پو identify کرنا چاہرے ہیں امہمی کرتے ہیں لیکن سم ٹائم ہماری کچھ practices ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے بہت زیادہ اچھی ہے ہم یہ چیزیں اپنے سالوں سے کرتے آرہے ہیں ہم نے اس کے اوپر ماسٹری حاصل کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج بھی ہمیں بہت زیادہ اچھے یہ بہت زیادہ پونسٹیو نہیں مل رہے ہوتے اس کی یاد رکھیں کہ ڈائیگنوسٹی اسی ایسی اس جس میں کسی سٹوڈنٹ کی strength اور weaknesses دونوں کو دیکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے میں بہت زیادہ اگزمپل دنی گا جس ایک چھوٹی سی دوں گا جو آلیڈی اکسر میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ فرز کرتے ہیں ہمارے کسی پارٹیسپینٹ کو الگیبری فینکشن ہیں ان کی میتھم ان کے جو ہمارے پاس ملٹیپلائکیشن کا جو کونسیپ ہے وہ کلیر نہیں ہے تو ہم ایک سٹوڈنٹ کو بار بار وہ کروارے اور بار بار اس میں گلتیاں کر رہے کامیہ کر رہے تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ایسا ٹیسٹ بنایا جس میں ہم نے الگیبری فنکشن کی سٹوڈنٹ کو سب ٹریکشن کے پوستن بھی ٹال لیے اڈیشن کی پوستن بھی ٹال لیے دیویجن کے بھی ٹال لیے اور ملٹیپلائی کی جس میں ہم پتا چلا کہ سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ کے اگر 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 سٹرنگ تو پکڑتے ہیں اس اسیسمنٹ کے ذریعے یا اگر اس کی سٹرنگ ہے تو اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اور یہاں سے ہماری پاس کچھ ماسٹر سکیل ہیں جو ہمارے پاس ان کا بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے اور ہمیں پتا چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کو چین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ پلیسمنٹ اسیسمنٹ سے مراد تھی سٹوڈنٹ جیسے کے نام سے ظاہر ہے ہم نے سٹوڈنٹ کو پلیس کرنا ہوتا ہے یہ تو کلاس ہے جس میں ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس پورس میں بلکل سٹارٹ سے کوئی ترم کوئی چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں اگر ہماری یہ پیس ٹو پیس ہوتی آپ کے ساتھ یہ کلاس اور ہم آپ سے ان چیزوں کے بارے پہلے پتا کرتے کہ دیر پارٹیسپین اسیسمنٹ کیا ہے ڈیر پارٹیسپین میرمیٹ کیا ہے اور اگر آپ ہمیں اس طرح کے بارے میں بتا دیتے آپ کے پری ریکوزیت آپ کے پاس جا ہے آپ کے پاس جو گین ہے ان چیزوں کے پتا ہے تو ہم آپ پلیس کرتے اس سے اگلے لیول پر ہم آپ شب بات ہی نہ کرتے میرمیٹ کی ٹیسٹ کی یا ان چیزوں کی تو آپ جب بین اگر ٹیچر کلاس میں جاتے ہیں اور آپ اپنے ستوڈنٹ سے کچھ ان کے پریبیویس نالیج پستر کرتے ہیں جو کہ کچھ تائم باؤن ہونے کی وجہ سے ہم ان کلاس میں اس طرح سے نہیں تو آپ اس کو لے کسی کیسے کیسے آ سکتے ہیں جب بھی پلیس منٹ آجائے تو آپ نے سمجھ ہے کہ ہم نے ستوڈنٹ کو پلیس کرنے کے لیے دے رہے ہیں اور کیا ہوتی ہے کہ یہ بیفور ایک پروگرام یا بیفور این ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کے آغاز میں آپ یہ اسی منٹ کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو سکوڈنٹ ہیں ان کے جو اپروپریئیٹ لرننگ ایکسپیرینس ہیں آپ ان کو بھی میچ کر لیتے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سکوڈنٹ کو بھی یہ کنسیپٹ آتا ہے اس کو بھی کنسیپٹ آتا ہے اس کو بھی آتا ہے تو ہم یہاں سے آگے پڑھتے ہیں یا ہم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہے ان کو بھی نہیں آتی ان کو بھی نہیں آتی ان کو بھی نہیں آتی تو فارمیٹیو اسیسمنٹ یاد رکھنا آپ نے یہ مارے پاس اسیسمنٹ فار لرننگ اور سمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے ہم اسیسمنٹ آف لرننگ اس میں عمومی طور پر ہم چیک کرتے ہم چیک کر رہے ہوتے کہ سٹوڈنٹ لرن کیا کر رہے ہوتے مطلب کہ دیورنگ پروگرام ایکٹیویٹی ہے اگر آپ سومیٹیو اسیسمنٹ دیکھیں تو اس میں کیا ہے چیک سوٹ ہیسی لرن آپ نے کیا لرن کر لیا ہو ہے اس پروگرام کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے کیا لرن کر لیا ہو ہے نیکس ہمارے پاس فارق اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں یا آپ کے جو سکوڈنٹ ہیں ان کی لرننگ کو امپروو کیا جائے آپ یہ دی ٹو دی اسیسمنٹ کرتے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی جو تیچنگ ہے جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ بہتر کرتے امپروو کرتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے اس میں آپ لرننگ کو امپروو نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ لرننگ جو ہو چکی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ کچھ آگے لے کر جانے والے ہیں چیزوں کو اپنے بچوں کو پرموٹ کرنا ہے گریڈ کیسے دینے ان کو ریٹین کیسے کرنا ہے اس کے لبا اور جو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی سکول کی اپنے پیرنس کو فیڈبیک دینا ہوتا ہے اپنے سکول بورڈ جو ہیں ان کو فیڈبیک دینا ہوتا ہے تو عمومی طور پر جو آپ at the end of year جو آپ assessment ہے اس چیزیں چلتی رہتی اس طرح سے جبکہ آپ بات کریں summative assessment کی تو یہ process ہے جو آپ at the end of semester or end of term or end of year آ رہی ہے next time ہمارے پاس usually اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم specific and descriptive قسم کا فیڈبیک ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور ہم نے اس سے کیا تیار کرنی ہوتی ہیں سٹوڈنس کی حوالے سے formal یا informal reports جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم عمومی طور پر جو سٹوڈنس کا overall score آتا ہے اس کو numbers کی form میں یا marks کی صورت میں دیتے اور اس جو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عمومی طور پر مسلسل آپ improvement کی عمومی طرف جاتے یا آپ compare کرتے سٹوڈنس کی previous performance ہوتی ہے اس کو current performance کے ساتھ کرتے جبکہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ آپ compare کرتے ہیں لیکن کم چیزوں کو کرتے ہیں کہ سٹوڈنس کی لرننگ ہے اس کو with other سٹوڈنس لرننگ norm reference کی طرف چلے جاتے ہیں یا آپ جو آپ کے پاس grading کا جو سسٹم ہے آپ اس کی طرف جاتے ہیں یہ تھے جی چند فرق ہمارے پاس formative assessment اور summative assessment تھے بھی ہمارے پاس ابھی ساڑھے تین منٹ ہی ہم بات میں لیکن ان کو لے کچھ فرق ہیں جن کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے ایک term ہے جی آپ کے پاس learning objective ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اس کے بعد ایک تفصیل سے پڑھیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے وہ question جو اس concept کو لے کر آپ کو پی پی ایسی میں آسکتے ہیں دیل پارٹیسمنٹ لرننگ objective کیا ہے بسی جب آپ ایک instruction شروع کرنے لگے ہیں آپ اپنی کلاس میں جا کر teaching سٹارٹ کرنے لگے ہوتے ہیں آپ سب لوگ familiar ہیں کافی جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے کچھ action words ہیں جو ہم action verbs ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کہ after reading this unit student will be able to know about solar system student will be able to differentiate between star and planet student will be able to know their rotation around their own axis or around sun تو اس قسم کے آپ کے جو ماں حاصل ہوتا ہے آپ کے اس instruction کے نتیجے میں جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے کیا دینی دیا students objective ہوتے ہیں تو objectives آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ایک description of performance ہوتی ہے کہ آپ کے اس session کے پاس کس طرح کی students کی performance ہوگی اور اس میں جو ایک concept ہے وہ کیا ہے کہ what you want from learner to exhibit یا to perform کہ آپ کے student جو ہیں وہ کس طرح سے perform کر سکتے گے یا ان میں کون سی کمپیٹنسی یا کون سی skill جو آ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو لے کر آپ کو MC بان سکتے ہیں بسی کلی آپ کو objective ہوتے ہیں وہ describe کہ آپ کا intended result کیا ہوگا آپ اس instruction کے نتیجے میں 20 student جائیں وہ فرق جائیں گے سٹار اور پلینیٹ کیا فرق ہوتا ہے یا کیا ہے اس لیے یہاں پر آپ نے یاد لکھنا ہے جو آپ کے objective ہے وہ خود instruction نہیں ہوتے بلکہ instruction کے نتیجے میں آپ کے جو results آنے ہوتے ہیں ان کو describe کیا جاتا ہے جی اس میں آگے بڑھتے ہیں جی ہمارے پاس اس کی اٹریبیوٹ کیا عمومی طور پر تین essential characteristics ہیں اس کے تین جز سمجھ لے ہوتے ہیں آپ کے objectives کے نمبر وان ہمارے پاس behavior عمومی طور پر جو objectives بناتے ہیں اس میں ہم نے دیکھ نی ہوتی ہے جی سٹوڈنٹ ہیں ان میں کون سی کمپیٹنسی کو ہم نے بیتر کرنا ہے کون سا ان کا behavior ہے جس کو ہم نے improve کرنا ہے اور ان کے behavior میں کون سی چینج جانے ہمارے پاس last minute چل رہے جی جی سی میٹنگ میں دوں گا صرف 2 3 minute کا پاڑی کے لئے وقت اس کے بعد انشاءاللہ ہماری next class پاڑ ہو جائے گی تو ایک چیز ہے behavior next ہے ہمارے پاس criterion set کرتے ہیں ہمارے پاس degree of performance کو ہم achieve کر لیں گے ہمارے سٹوڈنٹس کس level تک پہنچ جائیں گے ہمارے اس session کے بعد یا ہمارے مقاصد ہے وہ کس criteria تک achieve کر سکتے ہیں دیسی چیز ہے condition جو ہمارے عمومی طور پر جو ہم بناتے ہیں objectives ان میں missing ہوتی ہے کہ ان conditions کو وہاں پر نہیں mention کرتے کہ کن conditions تحت اس particular behavior میں change آ شکتی ہے یا کس degree تک اس میں چینج آ شکتی ہے تو یہ تین تھی جی ہمارے پاس characteristics یا attributes سمجھ لیں آپ